موسیقی پاکستان دنیا کو وہ ملک جسے خدا نے بے تہاشا قدرتی وسائل سے نوازا ہے لیکن ستم زریفی دیکھیں کہ قیام پاکستان کے بعد سے ہی ان وسائل کا ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا بنیادی طور پر پاکستان کو ایک قریب ملتصور کیا جاتا ہے لیکن اگر یہاں چند خاندانوں کے اساسوں پر نظر دھوڑائی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستانی معیشت کا ایک بڑا حصہ غیر دستاویزی ہے یہ چند گھرانے ہی تو ہیں جو ملکی معیشت کو دیمہ کی طرح چاٹ رہے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیکس بھی ادا نہیں کرتے معروف شائر حبیب جالب نے اسی موضوع پر ایک مشہور نظم لکھی تھی جس کا پہلا شیر تھا بائیس گھرانے ہیں آباد اور کڑوڑوں ہیں ناشاد صدر ایوب زندہ آباد سیاست دان ہو پیوروپریٹس ہو یا طاقتور حلقے جس کا جہاں داؤ لگا اس نے دبا کر کرپشن کی نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کی موجودہ معوشی صورتحال سنبھلنے کا نام تک نہیں لے رہی ہر کوئی ملک کے ڈیفولٹ ہونے کی باتیں کر رہا ہے آئے روز بڑتی مہنگائی اور ہر چند ہفتوں بعد سامنے آنے والے معوشی اشاریوں کی تنزلی کے بعد اکثر افراج یہ سوال پوچھتے نظر آتے ہیں کس مسئلے کا مستقل حل کیا ہے یہ سوال گزشتہ ایک سال سے پاکستان میں معوشی ماہرین سے کئی مرتبہ پوچھا جا چکا ہے اور اس کے متعدد روایتی حل بھی سامنے آئے ہیں لیکن گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک غیر روایتی حل بھی سامنے آیا ہے سارفین کی جانب سے ڈی مونٹائزیشن کو پاکستانی معیشت کو بازابتہ بنانے اسے قانونی اور رسمی شکل دینے اور برامداد بہتر کرنے کا ایک طریقہ قرار دیا جا رہا ہے تو آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ ڈی مونٹائزیشن ہے کیا کیا اس کا مقصد ہو سکتا ہے اور کیا یہ پاکستانی معیشت کیلئے مفید ثابت ہو بھی سکتی ہے یا نہیں ڈی مونٹائزیشن بنیادی طور پر ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں کوئی بھی حکومت مخصوص بینک نوٹ کو معیشت سے ختم کرنے کے لیے پالیسی مرتب کرتی ہے اس پالیسی کے تحت مخصوص بینک نوٹ کی میاد مقرر کر دی جاتی ہے اور عوام کو اگاہ کیا جاتا ہے کہ کتنے عرصے بعد اس کرنسی نوٹ کو استعمال نہیں کیا جا سکے گا یعنی مارکٹ میں یہ قابل قبول نہیں ہوگا حکومت ایسی پالیسی مرتب کرتی ہے جس کے تحت اس دورانیے میں عوام اس نوٹ کو پینکوں میں جمع کروا سکیں اس کے بعد یہ رقم نکلوانے کی اجازت تو ہوتی ہے لیکن اس حوالے سے حکومت کو شرائط آئید کرتی ہے خیال کیا جاتا ہے کہ بڑے نوٹ عام طور پر کرپشن ٹیکس چوری سمگلنگ جیسے غیر قنونی کاموں میں استعمال کیا جاتے ہیں اور ڈی مانٹائزیشن کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ کرپشن اور ٹیکس چوری کو ختم کیا جائے اس کے علاوہ ڈی مانٹائزیشن کے ذریعے معیشت میں کرنسی نوٹوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹل ذرائع سے ادائیگیاں کریں یوں معیشت کو ڈاکیمنٹ کرنے اور ٹیکس جمع کرنے میں بھی مدد ملتی ہے اور جب بینکوں میں زیادہ سے زیادہ رکوم جمع کروائی جاتی ہیں تو حکومت کے پاس پالیسیاں بنانے اور رکم کو مخصوص سیکٹرز میں مراد دینے کے لیے استعمال کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو کیا پاکستان سے پانچ ہزار کا نوٹ ختم کرنے سے تمام مسائل کا حل نکل آئے گا اور کیا کرپشن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور کیا پاکستان میں ڈی مونٹائزیشن کا عمل کارگرز ثابت ہو بھی سکے گا یا نہیں یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب تب ہی دیا جا سکتا ہے جب اس پالیسی کو بازابتہ طور پر نافذ کیا جائے گا سن 2016 میں جب انڈیا میں ڈی مونٹائزیشن کی پالیسی اپنائی گئی تو پاکستان میں بھی سینٹ کے ایک قراردات کے ذریعے تجویز دی گئی کہ پانچ ہزار روپے کا نوٹ ختم کر دیا جائے تاکہ غیر قانونی پیسے کا بہاو روکا جا سکے تاہم اس وقت پاکستان کی وزارت خزانہ نے اس تجویز کو رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس سے کاروبار کو نقصان پہنچے گا اس وقت حکومت کا موقع تھا کہ نوٹ ختم کرنے کی بجائے ڈیجیٹل بینکنگ کا فروغ ایک بہتر حل ہے جس کے لئے کوشش کی جا رہی ہے واضح رہے کہ پانچ ہزار روپے کا نوٹ پاکستانی کرنسی کا سب سے بڑا بینک ٹوٹ ہے جس کا پہلی بار اجراء دوہزار چھے میں کیا گیا تھا دوسرے جانے پاکستان کی تمام حکومتوں کی کوششوں کے باوجود پاکستان میں ٹیکس ادائیگی کی شرادہ سویست سے بھی کم ہے جس کی وجہ انفارمل یعنی غیر رسمی معیشت بتائی جاتی ہے یہاں یہ بھی خیال رہے کہ ماہر معیشت بھی اس حوالے سے دو موقف رکھتے ہیں ماہرین کا خیال ہے کہ ڈیپ آنٹائزیشن سے کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ لوگ ڈالر اور سونا خریدنے کی دور میں لگ جائیں گے یا کوئی اور طریقہ ڈھونڈ نکالیں گے لیکن اپنی اصل دولت ظاہر نہیں کریں گے جس سے روپے کی قدر میں اور کمی ہوگی اور پیداواری صلاحیت میں اضافہ نہیں ہوگا تو ناظرین کرم آپ کا کیا خیال ہے کہ پانچ ہزار کا نوٹ ختم کرنے سے کیا پاکستانی معیشت بہتر ہوگی یا نہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا موسیقی